محبت ہم سفر میری شادی کا وقت مقرر ہوتا ہے جب آئے گا تو ہو جائے گا عددان کوئی دنیا کا آخری لڑکا نہیں ہے جو اس کے بعد کوئی ملے گا نہیں محبت ہم سفر میری داہرہ کے ہاتھ بھابی نے کچھ تصویریں بھیجوائی ہیں سچ پوچھیں تو مجھے لڑکی بہت اچھی لگی ہے ممیرہ لڑکی تو واقعی بڑی سونی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے پروفیسر صاحب سارا کو بھول پائیں گے سارا کو تو اسے بھولنا ہی ہوگا اس کے گھر کے ماحول میں اور ہمارے گھر کے ماحول میں زمین آسمان دکھ رہ گے کین دی تو ٹھیک ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے ہاں میں سن رہی ہوں دیکھو تم ایسا کرو لڑکے کی ماں بھین بھابی سب کو لے کے ایک ساتھ ہی آ جانا یہ نہیں کہ کبھی کوئی آ رہا کبھی کوئی آ رہا لڑکی نہ ہوئی بندر کا تماشا ہو گیا ہاں 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 اتوار ٹھیک رہ گا سارا کی بھی چھٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے میں انتظار کروں گی لیکن ایک بات کا خیال رکھنا میں صرف شربت پلاؤں گی ہاں یہ بلکل ناشتہ واستہ کسی کو نہیں ٹھوس راؤں گی ہاں خدا آپیں موسیقی 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 کہ یہ دکھ مٹ نہیں سکتے پتہ یار میں نے توپنے امی کو کہہ دیا کہ مجھے اور نہیں پڑھنا ہاں بھے تمہاری تو شادی نہیں ہو رہی ہے اس لئے تم پڑھتی جاؤ اسنا پڑھو کہ اپنے بال سپیت کر لو موسیقی 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 پتہ میریم میں کیا کہتی ہے کہ جو لڑکیاں پڑھتی چلی جاتی نہ اور پڑھتی ہی چلی جاتی ان کی بڑی خاص مجبوری ہوتی ہے پیچاریوں کی شادی جو نہیں ہو رہی ہوتی ہے اور میری تو منگنی ہو چکی ہے موسیقی کس کے ساتھ میرے کزن کے ساتھ بڑا ہی پاگل ہے وہ تم میرے لیے موسیقی کشا فکر موسیقی کہتی ہے محبت ہم سفر میری 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 해 اس کے بارے میں یار اب کیا بتاؤ اس کے بارے میں ہاں بتا رہا تھا وہ بہت خوبصورت ہے بہت اچھی ہے بہت پریڈی ہے لیکن غصہ اس کی ناک پر ہر وقت موجود رہتی ہے یار بات کیا گروہ ہم لفٹی ٹیمی کرا تھی ہو مجھے یہ تو کوئی طریقہ ہوتا ہے نا بات کرنے تینکیو چالو دیکھتا ہوں ہاں سمڈے سمڈے یہ کانفوڈنسی نہیں نہیں میں شاید یہ بالکل بھی مجھے مکہ نہیں مل رہا بات کروں گا ضرور تو میرا خیال صحیح نہیں سارو بھائی کسی کو پسند کر رہے ہیں اگر کون ہے بھائی جو میں پیاری سے بھائی کو ڈیفڈی نہیں دے رہی ضرور اقرار ہوں گی تاکہ بھائی اس کیلئے بے قرار ہوں گے ہاں یہی بات ہوگی ہے پر میں بتا چلا ہوں گی کیا ہو وہ ہے کوئی میرے دل میں سارے ہوں کا خیال بھار بھار کیوں ہوتا ہے جبکہ میں اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی مکر یہ بلا اچاست میرے دل کے دروازے پہ تستک دے رہا ہے ہم لڑکیوں کے لیے شاید یہ مسئلہ سب سے بڑا ہے کہ جنہیں ہم ناپسند کرتے ہیں وہ بار بار ہم سے ٹکڑاتے ہیں اور ہم لڑکی ہیں اپنے جس پائر ڈیل کو وہ آپ میں دیکھا کرتی ہیں وہ حقیقت میں کبھی ملتے ہی نہیں یا پھر مجھے بھی تک وہ نظر نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے ہم لڑکوں کے لیے شاید معلومی نہیں کہ تم میرے دل میں اتر چکی ہو کہ تم میرے دل میں بس چکی ہو ہے پھر ہم لڑکوں کی یہ فطرت ہے کہ جو لڑکی ہمیں محبت سے دیکھ رہے ہیں ہم اسے لڑک کرتے ہیں اور جو ہمیں نظر بھر کر بھی نہ دیکھیں اس کو دیکھنے اور اس سے باتیں کننے کو دل کرتا ہے ہاں بات تو اچھیل ہے مگر اس اچھے کی کوئی ہمیں اچھا نہ لگا اور کسی کو ہمیں اچھے نہ لگا موسیقی باتا رہی تھی کہ اس کے ملنے جلنے والوں میں ایک بڑا اچھا رشتہ ہے بڑی اچھی لڑکی ہے لیکن وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ادلے بدلے کی شادی ہیں پر امی ساری بھائی ایسے رشتے کیلئے تو کبھی بھی نہیں مانیں گے اور تم موسیقی زاہر ہے میں بھی انہی کی بہن ہوں بغیر جانے پہچانے کیسے کسی تھی شادی کر سکتی ہے شادی کرنے کیلئے جان پہچانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے شادی تو ایک جوہ ہے کون جانے کون جیتے ہیں اور کون آتے ہیں پر امی پسند کے شادی کرنے کی بات بھی الگ ہوتی ہے ارے بیٹا یہاں اچھے رشتے کہاں جو لڑکا چار جماعتیں پڑ جاتے ہیں وہ مرک سے باہر جا کے شادی کر رہے ہیں جو میرے نصیب کا ہوں گا وہ مجھے ضرور ملے گا آگے میرے بھائی کو بھی تو اس کی پسند کی لڑکی نظر آ ہی گئی تو مجھے بھی بس ضرور نظر آ جائے گا آبی پروفیسر یار کی سوچیاں توں بھائی کس سلسلہ یار کھڑے سلسلہ کارچے چال رہے ہیں تمہاری شادی کا سلسلہ اور کونسا سلسلہ میں نے کیا سوچ رہا ہوں چوہ آپ لوگ سوچیں گے وہ ہی میرے لئے بہتر ہوں بیٹے تم کہو تو ڈاکٹر نسین کیاں دوبارہ چلے جائے اعلیٰ تعلیمی آفتہ گھر آنا ہے وہاں کوئی چیپ بات نہیں ہوگی امی میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ مجھے جوب کرنے والی لڑکیاں پسند نہیں تو ساجدہ پا کی شیلہ کو دیکھ لیتے ہیں بی اے کے بعد گھر میں بیٹھئے ہیں امی شیلہ بہت تیز لڑکی بات چیت میں پتاخا قسم کی جان عذاب کر کے رکھتے گی ارے بیٹھا آج کل تیز کون نہیں ہے تمہیں تو بتاؤ میں کچھ نہیں بتا سکتا جو آپ لوگوں کی پسند ہوگی وہ میری پسند ہوگی یاد پروفیسر تم کہو تو تمہاری شادی سارا سے کروا دیں یہ کیا کہہ رہے ہیں تمہارے دل کی بات تو کہہ رہا ہوں مگر میرے دل میں ایسا کچھ نہیں ہے یار تنہائی میں تمہیں ایک بار دل سے پوچھو تو آلٹی مجھے باپ کر دے میری امی کو بھی باپ کر دے وہ میری شادی کئی اور کر دیں گی یہ تم کیا کر رہی ہو نہیں پہلے آپ کہہ کے آپ نے مجھے باپ کر دیا مردہ میں چھپ نہیں کروں گی ارے تم سے کس نے کہا کہ میں تم سے ناراض ہوں آتان نے یہ تمہیں ستا رہا ہوگا ارے میری پیاری سی بیٹی سے کیسے ناراض ہو سکتی اس کا ملتب یہ امی کہ آپ نے سارا کو واقعی معاف کر دیا آپ آپ جو امی ہاں میں اپنی پیاری ماسوم سی بچے میں سکتا ہوں آپ نے کروں گی میری کڑیا کو واو تیکیو سو مچ آنٹی دیکھا تاب اب غزالہ تو جیلس ہو جائے گی کہ ہماری انگیجمنٹ تو ٹوٹی نہیں سکتی کیونکہ ہماری تو لب میری جوری اور اندار تو مچھیں بڑھتے بڑھتا ہماری بڑھتا ہماری کیسے کیسے لوگ میری زندگی میں ہیں سبھائی صوبہ فون کر کے مجھے کہنے لگی کہ زہرین بابی اگر خالہ جان آرہی ہے تو ان کو لے کر میرے گر ضرور آئیے گا بڑی محبت آرہی ہے اس کو آج کل میری سانس ہے امی کیا واقعی دادی جان آرہی ہے امی کیا واقعی دادی جان آرہی ہے چپ کر چپ کر جا واقعی کھیں گی کہ جس چیز کا نام صوبہ شاملی آجائے وہ چیز ہو جاتی ہے اللہ نہ کرے کہ وہ آکے تپا کی نا جائے امی مجھے تو لگتا ہے کہ وہ واقعی آ جائے گی اسی جہر رکسان آنڈی نے آپ کو فون کیا ہے آئی مہ مرچو آئی جان آتا ہمیں آجائے اللہ نہ کرے کہ وہ آئے ہمارے گر میں آنے دینا امی کبھی کبھار تو آتی ہے جب بیٹے مر جاتے ہیں تو ساس کا کوئی حق نہیں رہتا لیکن وہ وہ تو اپنے پہلے والے انداز میں زندہ رہنا چاہتی ہیں کیسے باتے کر رہی امی آپ ابھی ان کا بوتا اور پوتی موجود ہیں ان کا حق ہے ام پر یہ حق کے چکر میں ساری دنیا پرشان رہتی ہے فرض کسی کو یاد نہیں ہوتے ہر وقت حق کو ہوتے رہتے ہیں میں تو سیدھی اسی بات کرتا ہوں کہ جب تیرا بیٹا مر گیا تو تیرا کیا حق ہے مجھ پہ جب دل چاہتا ہے موٹھا کے چلی آتی ہو میرے گر پہ حق جدانے کے لیے دیکھا اپنے سسرال والوں کو کیسے تھوک کے چاہتا ہے جی نہیں یہ ان کا بڑا پن ہے جو انہوں نے آپ کی تمام کڑوی کسیلی باتوں کو بھلا دیا اصل میں تمہاری ساس مجھے دبانا چاہ رہی وہ سمجھ رہی تھی کہ بیوہ عورت ہے نا بھائی ہے نا شہر ہے نا باپ ہے بس جو کہیں گے مانتی چلی جائے گی امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آج تک آنٹی نے ہی آپ کی ہر بات مانی ہے وہ تو میرے شیخ نے چلانے کی وجہ سے دبھی ہے اور سمجھ گئی کہ یہ عورت دبنے والی نہیں ہے اس دن میں نے اسے خری خری نہ سنائی ہوتی تو وہ میرے سر پہ سوار ہو جاتی نہیں امی ایسی کوئی بات نہیں ہوتی اے بیٹا ابھی تجھے پتہ نہیں یہ ساس ہوتی کیا ہے تو اسے اپنا کڑے جا بھی کٹ کے کھلا دے گی تو وہ تجھے اپنی بیٹی نہیں سمجھے گی آقی امی اللہ بخشے ہماری ساس کو وہ بھی کسی ڈائن سے کم نہیں تھی تجھے اپنی مانگیتر سے بات بات تو ہوتی ہوگی نا نہیں یار کہاں باتیں بنانے بہتنے مہر اور مانگیتر سے بات بات ہوتی 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 کیوں بھائی ایک بار اس سے ملنے گیا تھا تم اس سے پوچھنے بیٹھ گئی کہ تمہیں فلمیں کس کی پسند ہیں شاہد کی یا سیف کی میں نے کہا کسی کی بھی نہیں نراز ہو کر بیٹھ گئی مو بنا لیا اچھے یہ تو بتا اس کی ایکٹیویٹیز کیا موسیقی موسیقی او بھائی ہیلو تمہاری کزن تمہاری مانگیتر کی ایکٹیویٹیز کی بارے میں موش رہا ہوں وہ بھی نہیں معلوم گیا معلوم میں جانتا ہوں موسیقی 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 اس لیے کہ تمہیں اچھے بُرے کی تمیز ہی نہیں ہے ارے جب تمہارے مزاد کے خلاف کوئی بات ہوگی نا پھر تمہیں پتہ لگے گا نہیں امی ادنار اتنے اچھے وہ اتنے زیادہ اچھے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ میرے لیے کچھ برا سوچیں گے یہی تو تمہاری بھول ہے ارے ادنار نے اگر اپنا رنگ کولیج میں دکھا دیا نا تو تمہارا کولیج جانا مشکل ہو جائے گا امی آپ کیسی باتیں کرتی ہیں ادنار میرے منگیتر ہیں وہ کیوں ایسی حرکت کریں گے کہ میں اپنی فرنڈز کے سامنے لیڈ ڈاؤن ہو جاؤں اس سے اس کی پگری اچھی ہوتی ہے ایار اور مکار مرد ایسی حرکتیں اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے پتہ چلے کہ وہ کتنی توک چیز ہے اور اگلا اس کے سامنے کتنا حکیر ہے اچھا تو آپ کے دل میں یہ بات ہے امی آپ سے تو بات کرنے ہی فضول ہے ایک بات یاد رکھیے گا کہ میں ادنار کی عزت ہوں وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے میری بہزتی ہو لڑکی تو میری گئی آت سے ہلو 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 کون میں آپ کی شہزادی اور کون مجھے فون کیوں نہیں کیا ابھی ابھی تو میسیج بھیجا تھا میں نے دو بجرے ہیں رات کے شریف آدمی کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے اچھا تو آپ شریف آدمی ہیں میں سمجھے آپ نوید اس وقت فون کیوں کیا شہزادی نہیں کر سکتی کہ آپ کو فون میرا حق نہیں بنتا کیا یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے شہزادی بھائی جب منگی ہو جاتی نا تو منگی تر آپس میں پوری پوری رات بات کرتے ہیں میں نے تو ٹی وی پر سنا تھا آپ کو نہیں پدا پلیز یزادی مجھے رات دیر تک جاگنے کی عادت نہیں ہے مجھے صبح آفیس بھی جانا ہے صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے صبح بات کریں گے عادت نہیں ہے تو عادت ڈال لیں پہلے آپ کی منگنی تھوڑی ہوئی ویدری اب آپ کی منگنی ہو چکی ہے کیا کیا کہہ رہی ہو تم اچھا بات تو سنے میری اچھا بولو کیا پوچھنا چاہتی ہو کل گھر پہ آ رہے نا کیوں کوئی خاص بات ہے آپ آئیں گے تو بتاؤں گی میں ٹھیک ہے آ جاؤں گا اچھا سن دو لیں امی کو مت بتائیے گا کہ میں نے آپ کو بلایا اچھا ٹھیک ہے اوکے یہ ہو ہی نا بات اچھا اللہ پیس یہ لڑکی ہے کیا چیز یار اچھا ٹھیک ہے کیا مسیبت ہے کاری کو بھی خراب ہونا تھا پرسو میں لیٹ ہو رہی ہوں کوئی کاری بھی نہیں ہے کیا کروں کاری ساری ہوں یہی مجھے چکے آپ یہاں کیا ہوا مجھے دیکھ کر اتنا حیران کیوں ہو گئی ہیران ہونا تو چھوڑی دی ہے میں نے اس سڑے میں پٹیلا کو لے کر گھومو گی تو راستے میں دھگا تو دے گی نا میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کیا کر تم اس طرح کی گاڑی میں گھومتی کیوں ہمیں کیا بھولا جب ایسی بڑی بڑی گاڑیوں میں چھوٹی چھوٹی لوگ سفر کیا کرتے ہیں تو ایسی چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں شہزادیاں بھی سفر کر سکتی ہیں شہزادیاں کیا بات ہے بچہ فرمایا آپ نے میاں تو ہمیشہ ہوں ٹھیک ہی کہتا ہوں بلکل اینیویز ابھی آتر ٹائم تم میری گاڑی کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے کیوں دیکھ رہے تھے ریزاں کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ آپ کی گاڑی ہے اور اس میں سے آپ برامت ہوں گے ہو ہو کیا کہنے کہ چاہتی ہو تم کیا ہی اچھا ہوتا اگر میں اینے سے یہ کہتا ہوں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ رہتا ہے تم باتا ہے غلط نان کی سالگیرہ ہے تو تمہیں اس سے کیا تم تو بیسے ہی اس سے روٹھی ہوئی ہو اور یہ سالگیرہ کا سیاپہ تو ہر سال آتا ہے برا مت ماننا تم نے اسے کچھ زادہ ہی ڈیل نہیں دے دی پرسوں میں نے اسے شاپنگ مال میں دیکھا تھا اکیلی شاپنگ کر رہی تھی رکسانہ ہمارے گھر پر کوئی مرد نہیں ہے ہمیں اپنے گھر کے سارے کام خود کرنے پڑ تو کوئی پہچان نہ پائے یہ کتنے راز رکھتے ہیں کوئی جان نہ پائے ہمیں